موسیقی اتفاق رائے سے کیا جائے گا حکام کی بریفیں موسیقی کراچی یونیورسٹی دھما کے مہم پیش رفت ایک دہشتگرد کی رفتار سی ٹی ڈی نے کل ادم بی ایل اے کے کمانڈر کو گرفتار کیا گرفتار دہشتگرد آئی ای ڈیز بنانے کا ماہر اور سیل کا کمانڈر ہے وزیر تلات سن شرجیل میمن کے پریس کانفرنس بولے گرفتار دہشتگرد نے انکشاف کیا کہ حملے کا ماسٹر مائنڈ زیب نامی شخص ہے حملے کا ماسٹر مائنڈ پڑا سے ملک سے داخل ہوا دہشتگردوں کا نیٹورک دوسرے ممالک میں بھی ہے میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے محفوظ جگہ پہ رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کریکٹرز نے کیا 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 ہے یہ جو ملک کو اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کیا وہ کس کس نے کیا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے میں چپو جب سے یہ ہوا سب کچھ مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا میں نے ویڈیو بنا کر خوفیہ مقام پر رکھی ہوئی ہے ویڈیو میں بتایا ہے کہ سنہاں سازش کی گئی اور کون کون ملوث ہے مجھے کچھ ہوا تو ویڈیو سامنے لائی جائے گی چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا ویڈیو پیغام بولے ملک کو نقصان نہ پہنچے اس لئے خاموش رہتا ہوں یہ کشمیریوں کے قربانیوں کو نظر انداز کر کے بھارت سے دوستی کر لیں گے ان لوگوں کو موقع ملے تو اسرائیل کو بھی تستیم کر لیں گے عوام چوروں کو قبول نہیں کر رہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان سے برطانوی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر کی ملاقات دو طرف تعلقات اور باہمین دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال امران خان کی غریب ممالک سے سرمایہ کی ترسیل کے تداروں کی ضرورت پر زور امران خان بولے عدل و انصاف کا تقاضہ ہے کہ عالمی سطح پر ملی لانڈرنگ کے محصر انصداد کے لیے حکومت اقدامات اٹھائیں آپ نے جو ہے وہ مہنگائی کم کرنی تھی آپ کے دور میں مہنگائی 32 فیصد پہ پہنچ گئی ہے 32 فیصد کے اوپر اس پی آئی پہنچ گئی ہے اور جو کسان کی حالت ہے اس ٹائم وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں جو ایک خوشالی کا دور تھا وہ ستر اسی روز کے اندر اس نلائی کے آزم نے اس خوشالی کو تباہی اور بربادی میں تبدیل کر دی ہے افسس کا سروے آیا 36 فیصد اوام فوری انتخابات چاہتی ہے امران خان حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا امپوچٹ حکومت نے تباہی مچا دی عوام امران خان کے ساتھ ہے گیلپ سروے میں 76 فیصد عوام نے انتخابات کی حمایت کر دی رہنما پیچھے آئی فروح حبیب کی میڈیا سے گفتگو بولیس سو یونٹ استعمال کنیوالوں کو مفت بجلی دینے کا اعلان لالچ ہے گزشتہ دور کی ترقی کو موجودہ حکومت نے تباہی میں بدل دیا آپ نے تو پیٹرل کو 75 روپے اور مہنگا اور مہنگائی کو کم کرنا تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے درمیان وہ خط بانٹ دیں کہ جس میں پرائم منسٹر عمران خان ان کی خواہش اور ان کی ڈیمانڈ پر وہ سمری سائن کر گئے تھے جس کا الزام یہ آج ہم پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جتھوں کی سیاست تنزلی کا شکار ہوتی ہے تو وہ خود اپنے کیے ہوئے کاموں پر جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں جتھوں کی سیاست تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے عمران خان خط دکھا دیں الٹے قوانین بنانے کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے مزید کہا کہ ہسپتال میں ایک قاتون جا بہاگ دو کی حالت تشویشناک ہے پیمز کے بوڑ کو تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا ہے خیبر پختون خواہ حکومت صحت کارٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط منظور مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام پر ایک اور وار بجلی کا بنیادی ٹیرف سات روپے کی آنوے پیسے فی یونٹ بڑھانے کی مرحل آوار منظوری دے دی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت تاوانائی کی سمری منظور کر لی ذرائع کے مطابق افاقی کابینہ اجلاس میں سمری ٹیک اپ نہیں ہو سکتی پہلا اضافہ تین روپے پچاس پیسے کا ہوگا غریب ترین طبقات کو مشکل معاشی حالات سے بچانا ولین ترجی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئیٹ لکھا وزیراعظم شہباز کا بجلی کی مفت وراہمی کا اعلان خوش آئند ہے معاشی حالات میں بہتر ہونے پر عوام کو مزید سہولتیں دیں گے اللہ اچھی کرے گا ملک اس وقت بڑے سیف ہینڈز میں سیاسی طور پہ بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں اقتصادی طور پہ بھی کچھ سختیاں ہیں تھوڑا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھیں گے وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں پیپر وقت چل رہا ہے آئی ایم ایف سے ایک سے ڈیڑھ ہفتے میں معاملات تہہ ہو جائیں گے اللہ بہتر کرے گا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں بس اقتصادی طور پر تھوڑی سختیاں مفتا اسماعیل پر پارٹی کے اندر سے بڑھتا دباؤ وزیر خزانہ کی مصطافی ہونے کی پیشکش وزیراعظم کی مفتا کو تنقید اور الزامات کے باوجود کام جاری رکھنے کی ہدایت مفتا اسماعیل بولے میرے ساتھیوں کو ہی مجھ پر اعتماد نہیں تو میں اس عہدے پر نہیں رہنا چاہتا آپ سب کو پتا ہے تیل کیوں مہنگا ہوا کیوں آئی ایم ایف کے پاس گئے اس کے باوجود صرف مجھے الزام چھہرانہ تکلیف دے موسیقی 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 یوٹیلیٹی سٹورز پہ گورنمنٹ کا ایک پلان تھا کہ سستہ آٹھا جو ہے وہ لوگوں کو فران کیا جائے اور پرائیم نشٹر صاحب نے اس کو فردر سب سے ڈائز کرتے ہوئے پورے ملک میں انشور کیا اور ہم نے جتنی گندم کی شاٹ فال تھی ماہ رمضان میں آپ خود گواہ ہو اس بات کے کہ ملک کے کسی کونے سے کوئی شکایت نہیں آئی اور ہم اٹھا جو ہے وہ برابر سب سے ڈائز ریش پر سپلائی کرتے رہے اور انتہائی سستی قیمت پر سپلائی کرتے رہے وزیر خوراق تاریخ بشیر چیما کہتے ہیں ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشائے ضروریہ پر سب سے ڈی دے گندم کے شاٹ فال کے باوجود رمضان میں کسی کونے سے شکایت نہیں آئی شارٹ اور لانگ ٹرم پالیسی بنانے جا رہے ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں گندم اور کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو ریلیف دیں گے شگو پیدای بڑھانے کے لیف ٹھوڈ کے کی فیصلے کی روشنی میں جس آرہ ہم نے اسمبلی کے اندر جو ان کو کہتے رہے ہیں دونوں پارٹیوں کو دیکھیں یہی اسمبلی ہے جگہ جہاں چیمبر ہے اور پیر آخر میں سپریم کورڈ نے ڈکلیر کیا کہ اسمبلی کے علاوہ آپ کہیں الیکشن نہیں کرا سکتے اسمبلی کے علاوہ آپ کا بے میں نے یہ بیٹھنا جو بھی آپ کر دیں پنجاب اسمبلی کے علاوہ کسی جگہ پر الیکشن نہیں ہو سکتے یہ لوگ اسمبلی کے علاوہ کہیں بھی بیٹھیں گے تو وہ بے مائنی ہوگا انہوں نے اسمبلی کے تقدس کا جو بیڑا غرق کیا اس کو بحال کرنا ہے چودری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو بولے پنجاب اسمبلی وزیراعلا کے لیے شفاف الیکشن کرائے گی ہم برابری کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کے مجاوزہ دورہ ٹھٹھا پر الیکشن کمیشن ان ایکشن دورے کے شیڈول کا نوٹس لے لیا الیکشن کمیشن کے مطابق سنوے بلدیات انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت پولنگ چوبیس جولائی کو ہوگی انتخابات تک کسی منصوبے کا آغاز یا افتتاح نہیں ہو سکتا وزیراعظم نے گریٹر کراچی وارٹر سپلائی سکیم کے فور منصوبے کے آغاز کے لیے ٹھٹھا کا دورہ کرنا ہے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز الیکشن کمیشن کے ریڈار پر روشن گھرانا پروگرام نوٹس جاری ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی پر وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کو ساتھ جولائی کو طلب کر لیا گیا الیکشن کمیشن اعلامی کے مطابق حمزہ شہباز خود یا بزریہ وکیل جواب جمع کرائیں زمنی الیکشن کا شیڈول جاری ہونے کے بعد کسی منصوبے یا سکیم کا اعلان نہیں کیا جا سکتا بھارتی ائرلائن کے تیارے کی کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ سی اے اے کے مطابق سپائس جڈ پرواز نئی دہلی سے دبائی جا رہی تھی بھارتی تیارہ بوئنگ 737 میں فنی خرابی پیدا ہوئی کپتان نے کراچی ائرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی تیارے میں سوار مسافروں اور عملے کو متبادل تیارے کے ذریعے دبائی روانہ کر دیا گیا ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر کا جوائنڈ سٹاف ہیڈ کوارٹس کا دورہ چیئرمنڈ جوائنڈ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات سلامتی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال افغانستان میں پیش رفت سے مطالع بھی گفتگو کی گئی پاکستان اور ترکی ہر مشکل کے ساتھ ہی ہیں تعلقات میں مزید بسط دیں گے پاکستان اور ترکی کے سٹریٹیجک تعلقات مزید بڑھتے رہیں گے ملاقات میں عزم اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں مونسلہ دھار بارش جلدھل ایک نشب علاقوں میں پانی جمع اسلام آباد راولپنڈی میں ساٹھ میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ نال علی میں پانی کی سطح بلند کھڑی آرہاں کے علاقے اور مقام پر پانی کا بہاؤ بارہ فٹ ہو گیا گوال منڈی پل پر پانی کا کٹاؤ نو فٹ کا ہو گیا پری الڈ جاری اسلام آباد سیکٹر ایج تھرٹین میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا نالے کی دیواریں ٹوٹ گئیں گاڑیاں پانی میں پھس گئیں بلوچستان بھر میں توفانی بارشوں سے تباہی کوئٹا میں حادثہ تین خواتین سمیت سات افراد جانبہاگ بیس زخمی دو سو سے زائد کچھے مکانات کو نقصان امدادی کاروائیاں جاری صوبے کے دیگر اسلام میں بھی بارش سے ندی نالوں میں تغیانی کراچی میں بھی منصادھار بارش سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا سند اسمبلی کی چھٹ ٹپکنے لگی بارش کے پانی کے باعث سڑکیں بلوک شہری خار ہو گئے کرونا نے سپیٹ پکڑ لی وائرس کے پھیلاو میں تیزی چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید 659 کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شراحتین آشاریہ چار پانچ فیصد تک بڑھ گئی کرونا سے متاثرہ 162 مریضوں کی حالت تشویشناک کرونا وائرس چین نہیں امریکی لیبورٹری میں لیک ہوا امریکی پروفیسر کا دعوی سعودی عرب میں موجود پاکستانی وہاں کی حکومت کی اجازت کے بغیر حج کرنے نہ جائیں ایسا نہ ہو سعودی حکومت گرفتار کر لے اور پریشانی بن جائے تاجر عید پر زخیرہ اندوزی یا مہنگائی سے اجتناب کریں حافظ ساہر اشرفی کے اپیل بولے پنجاب کے انتخابات میں پاکستان علماء کانسل ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں ہے مہرم الحرام کے حوالے سے جلد ذابط اخلاق قوم کے سامنے لائیں گے اور عید الہزہ کی آمد آمد وقت کم اور مقابلہ سخت مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش کسی نے قربانی کا جانور لے لیا تو کوئی مولتول میں مصروف منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور موجود خریداروں کو قیمتیں زیادہ ہونے کی ٹینشن تو بیوپاریوں کو جانور کم فروخت ہونے کا شکوا موسیقی